السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبردان اور میں ہوں آپ کا مذبان احسان اکبال ناظرین ہم جس فارم پہ موجود ہیں اس فارم کا نام ہے بیگ فارم ہاؤس حسن بھائی اب ہم کس طرح چلیں گے کونس چیز دیکھیں گے جی اب میں آپ کو جونس ہیں اساسی کے بچے اور جو گوہیاں جونس ہی ماری جونس ہی حملوں ہی نہیں ہیں آپ کو وہ میں آپ کو دخانے لکھیں جاؤں گا ٹھیک ہے آئی نی مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو دبا کر آل والے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آئندہ انوالی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں یہ جو ناظرین یہ جو ہمارے پیچھے آپ بچے دیکھ رہے ہیں بچے ہیں یہ کولڈ ہیں اور یہ بھی اساسی گوڑے کے جو اسد بھائی نے پہلا گوڑا متعارف کروایا ہے اسی ہی کے بچے ہیں یہ وہ بڑا ان کا گوڑا بچے اور یہ چھوٹے بچے ہیں اسد بھائی ان کے بارے میں درہ بتائیے گا میں یہ جو ان سے ہمارے کولٹ ہے یہ اساسی اس کا باپ ہے ماہ آج کی جو ان سے یہ مسنگ جوا ہے تو یہ اب بچے جو ان سے تیار ہو گئے ماشاءاللہ سے اب انشاءاللہ نیکس یہ جو ان سے ریسنگ پہ نکل جائیں گے تو اس کے جو پچھلے جو بھائیوں کا جو رکوڑہ کافی اچھا ہے دو دو رسنگ 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 جوتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ اس کی باری ہے جی میدان میں آنے کے اس کے اس کے لئے کی تنی کے زنگیں ہے یہ جیسے آپ کو بتا رہے ہیں جیسے یہ لکھا ہے بی ایس نائنٹین ہچا اور آج پہ ان کے لکھے ہیں ہاں جی یہ ایج لکھی ہوئی ہے یہ ناسہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ یہ جو نمبر لکھے ہیں بی ایس نائنٹین بوی ان کی ایج بتا رہے ہیں کہ ان کی ایج ہے اور یہ جو فائی نمبر لکھا ہے بیسے 5 نمبر جنسا ہمیں ان کی لشانی سے لکھا بایا جیسے جو ماں ہے اس کا نمبر ہے پانچ ہمیں لکھا بایا تو ہمیں بی اس نائنی تک کہ بی اس نائنی تک اور پانچ نمبر نے چاہیے کہ یہ اس ماں کا بچہ ہی ہے اچھا اچھا تمہیں کہ ان میں سے کوئی بچہ کوئی کھریدنا چاہے تو ان کے ریٹس کیا ہے یہ جو تین بچے چیزتر کھڑے ہیں کا ایک بچہ جونس ہے کمس کو مبات کر لیا بچہ 20 سے 12 لاکھ دوسر десятلاکھے کا بچہ اب اس میں بچہ جونس ہے درمیان میں بچہ یہ بچہ بہی ہے اس کا بھائی ہے اس کی بھیان وہ اچھی اچھا جونسہ رول ہے اساسی ہے اس کی مان الوار تو اس کی بھین تھی دسلنگ کافی چھ سار اسی جتی ہے اس کا بھائی ہے ڈس ٹرم اس کا نام ہ ہے وہ جونسہ ہے اس نے دبل ہٹرک کیا اس نے ریس کلب میں پرسنٹلی تو وہ بھی جونس ہے نا یہ کافی مشہور بچہ ہے اور اس کی جونسینا جی تو اس کی جونسینا لوگوں کو پتہ ہے اس کے جو بہن بھئی ہے نا انہوں نے کام کیا تو اب ان کو پتہ کہ اس یہ بھی جونسی ہے اچھا نکلے گا اچھا کام لے گا اس کو ہوت فیورد بچہ ہی لوڈ کا مارا تو جونسینا یہ اس کا کافی جونسینا ہی ڈمان میں آئی ہے اچھا ان کی ایج کے ساب سے پیس ہے یا دوسری والٹی مطلب لان دیکھ جاتی ہے ان کی بلڈ لان بھی دیکھ جاتی ہے گھوڑے کے پوائنٹس گردان مکہ یہاں چیز ان کی دیکھ جاتی ہے ان کا ایج دیکھ جاتی ہے ہر چیز دیکھی جاتی ہے پھر ان کی پیس جونسینا ہوتی ہے تو بیسکل میں اگردار جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ایک ایج ہوتی ہے کہ انگ ایج کا گھوڑا ہے اور بلڈ اچھا ہے کہ باپ اور ماں گی طرف سے اپورٹنٹ ہے اور اچھا بلڈکا ہے اس کا ڈویل تاکہ لوگوں پتہ کہ آج گل لوگوں سے چیزیں دیکھتے رکھتے ہیں تو ان کو بھی ان چیزوں کا آڈیا ہے کہ گھوڑا اگر لینا تو کیا چیز لے بھی ہیں وہ بلڈ وائز دیکھتے ہی دیکھتے ہیں جو ناظرین اگر ریس کے شوقین لوڈ ہیں تو وہ اس بیگ فارم آفز پہ تشریف لاسکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آلہ کوالٹی کے اچھی بلڈ لائن کے گھوڑے موجود ہیں تو آپ خرید بھی سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسر بھائی نیکس ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں چلیں جی چلتے ہیں اینے سے آپ نے بتایا ہے کہ تم بے بچے ہیں کچھ کال جائنے سے انم سے کون کون سی پریڈے ہیں یہاں کو سن کا یہ فیلی ہے یہ گوڑی کو کہنے کے بچے ہے چھوٹی تو یہ جونسی ہے نا یہ ٹیمبو کی فلی ہے اور اس کی جو ماں ہے وہ بونا فرچونس کی ماں ہے اور اس کی جو ماں ہے وہ اوائسیس دین کی جونسی ہے نا ماں ہے لوگوں اوائسیس دین جونس ہے وہ لوگوں کو پتا ہے اس کا ریکارڈ پول دنیا میں کیا اس کا نام ہے کیا اس کا ریکارڈ ہے کافی جونس ہے نا وہ مشہور اس کا ریکارڈ ہے یہ اس کی جونسی نا بلاڈ میں سے کا بچہ ہے تو یہ جونسی نا اب یہ چھوٹے بچے ہیں اس میں تمو کی فلی ہے یہ اس میں یہ کول کا تمو کا تو جون سے تمو کی ہے بچے جون سے تیار ہوں گے یہ دو سال بعد انشاءاللہ رسکلہ آپ ان کو دکھیں گے یہ جو فی میل میں ہے یہ بھی ریس بھاگتے ہیں ہن فی میل بھاگتی ہیں اور میل بھاگتے ہیں جو ہم بھونوں بھاگتے ہیں میل ریسنگ کر کے جون سے لوگ سامنا لیتے ہیں یا شوق کی بھی رکھ لیتے ہیں اور جو گھوڑی ہوتی ہیں جو سٹرٹس بھر رکھوڑتے ہیں جو اس میں اچھا رکھوڑتا تو ہم ان کو بھیڑی کی نہیں لکھلی جائے تاکہ ہماری اپنی سن میں بھیڑی تادہ ہوئی جائے ٹھیک ہے جی جی شہرا جو سینٹر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساسی کا کولٹ ہے اس کے بارے میں ضرورت ہے یہ جو سانا یہ رساسی کا جو ساکو میں نے پتایا تھا اس کا جو بڑا وہ جو تھا جو بڑا بھایی اس کا یہ اس کا چھوٹا بھایی ہے تو یہ ماشااللہ وہی بڑا ہے مجید آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے جو ان کے پاس گوڑیاں موجود ہیں یا گوڑے موجود ہیں ان کی طرف بھی موسیقی اچھا اسے بھائی آپ یہ جو ہمارے پیچھے گوڑیاں موجود ہیں ان کے بارے میں مجھرا بتائیے گا کہ یہ کون کون سی نسل میں سے ہیں اور ان کا بلر لائن کیا ہے یہ آپ دیکھیں جیسے یہ گوڑی ہی میری یہ میری سب سے ہماری موس فیور گوڑیاں یہ جو داہر ہے یہ جو گوڑی نا یہ کہنا میں بونا فرچونہ اس کا نام ہے یہ وہ اوشش ڈریم ہے یہ اوشش ڈریم ہے گوڑی آپ جانے ہیں اس بلال لائن سے اس کے چار بچے ہیں اس کے دو اس کی فلیاں جانسیس کی دو آپ کہنا ہے جو فیمیل ہیں اس کی ایک ہے زندورا اور ایک ہے لیکسی تو وہ دنگو ریسنگ ہوئی ہیں ابھی بھی اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ان کی پروگرسر ریسر جیت رہی ہیں آپ دیکھ لیں پچھلے بھی اس کی گوڑی ہے اس کی جو بچی ہے زندورا وہ اچھے مارجنس ہے اور اچھی جانسیس نے کافی ٹوف ریس کر کے وہ ریس جیتی ہے یہ بھی ریس میں استعمال کر رہے ہیں یہ صرف اس کے بلالے ہیں اس کے بلالے ہیں وہ پھر اگر باکے جانسی ہمیں ملتے ہیں اور یہ جو خڑی ہیں جی اس میں گوڑی وہ بھی جانسی ہے یہ ملی یہ ملی یہ پرگنٹ ہے یہ پرگنٹ گوڑی ہیں ان کو فائو منس ہوئے ہیں جانسی ہے اس کے بلالے ہیں بچے ہی کام کر رہے ہیں یہ وہ گھوڑی ہیں جسے ہم نسلوں سے ماشاءاللہ کرتے ہیں یہاں سے آپ ریڈ لیتے ہیں بچے آگے اس میں استعمال کر رہے ہیں اور ان میں سے یہ چھوٹی نشہری ہے یہ بچی ہے یہ ہماری گھوڑی ہے ڈیرڈ روز وہ بھی اساسی کیا ہے تو اس کی بچی ہے تو یہ جانسی ہے ہماری گھوڑی ہے یہ جانسی نے بھی چھوٹی بچی ہے جس کو ہم نے دی ہے اس کو ریسی نیو سنگ کا شوق نہیں ہے اس کے بعد یہی پولو شل کا شوق ہے تو یہ جانسی ہے انشاءاللہ آپ دے دے گا یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ایک علاقہ جو ہے ان کو دے دیا گیا ہے کھلا گراؤن ٹائپ ہے اور مٹی اس میں بلکل نرم ہیں اور یہاں پر جانوروں کو گھوڑیوں گھوڑوں کو بھاگنے میں اپنی ایکسرسائز کرنے میں بلکل آسانی ہیں مزید اسے پوچھتے ہیں کہ یہ جو گراؤن ٹائپ بنایا گیا ہے باقی جو ان کی گھوڑیاں اور بریڈ دوسری اس سائیڈ پر موجود ہیں وہاں پر بھی یہ ہی سیسٹم ہے اس چیز کا کوئی خاص فائدہ میں بتائیں کہ یہ جو کھلا میدان ہیں گھوڑیاں میں کھلی ہیں ان کو ہم پیڑک بغیرہ کرتے ہیں جو جانوروں نے کھلے پھیرے ہیں ہمیں بند نہ فیل کریں اس میں یہ تک کہ جانور سٹریس میں نہیں آتا اور جو جانور ہوتے ہیں وہ ریلیکس رہتے ہیں پھرتے ہیں تو ان کو ہم پتھے بغیرہ جو جگہ بنایا ہے اور ان کو دانوز میں ڈالتے ہیں وہ جو جگہ پر اور پانی پیتے ہیں تو ان کو ہمیں اپنے لگے پتا کہ ہمیں پانی کہاں سے ہمیں باندہ ہیں اور اسی ایرے میں رہنے ہیں اور اسی ایرے میں رہنے ہیں اور یہ کافی بڑا ایریا لوگ اتنا ایرے نہیں بناتے ہیں لیکن ہم نے ان کو ایرے میں بنایا ہے تاکہ یہ آپ کو سٹریس نہ فیل کریں اور یہ لوگ ازی ری فیل رہیں یہ کھلا ایریا اس لیے بنایا گیا کہ یہ ایک تو ان کا ہوم ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس جنگہ پہ جا کے اپنا چارہ کھانا ہے اور اس جنگہ پہ جا کے ہم نے پانی پینا ہے اور اس جنگہ پہ ان جانور کے لیے رہنا جو ہے وہ ایک ریکسیشن بھی ہوگتی ہے ان کے ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا پروگرام اور آج کا یہ بیگ فارم ہاؤس آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ناظرین یہ جو فارم ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج سے نہیں ہے یہ ان کی ایک ہسٹری ہے آج سے پنتالی سے پچاس سال پرانی ان کی ہسٹری ہے جب سے یہ سسٹم چلا رہا ہے اور تب سے ان کے پاس یہ ان گوڑوں کی بریڈ موجود ہے جس میں نسلی جو گوڑے ہیں ان کی بلڈ لائن اگر چیک کی جائے تو اچھے جو نام یافتہ گوڑے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ریس کے میدانوں میں زیادہ تر بلڈ لائن اسی فارم سے چل رہی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی میرے ویڈیوز کے لیے ہماری چینل خبردان کو سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو دبانا بلکل مت بھولیں ہمیں دیں اجازت خدا حافظ موسیقی